اسلام علیکم ویرز جس میں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سرٹیفکیٹ کی جو ٹرانسفر ہے وہ آپ کس طرح کروا سکتے ہیں فرسٹ پارٹ میں آپ نے یہ سیکھا کہ سرٹیفکیٹ ٹرانسفر کروانے کے لیے آپ کو فارمز حاصل کرنے ہوتے ہیں اور وہ فارمز حاصل کرنے کے لیے آپ کو متعلقہ برانچ کے مینجر سے رجوع کرنا پڑتا ہے جی ہاں سیکنڈ پارٹ میں میں آپ کو اسے کاؤں گا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے وہ فارمز کو کیسے فیل کرنا ہے اور ان فارمز پر کون سی ڈیٹیلز کو اینٹر کرنا ہے اور تاکہ وہ ایک فارمز پرپر طریقے سے فیل ہو جائے اور اس میں کوئی اپجیکشن نہ لگے جی ہاں ناظرین آپ نے جتنے بھی سرٹیفکیٹس ہیں سب سے پہلے تو آپ نے یہ ایڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کے پاس جو انویسٹمنٹ ہے ٹوٹل لیٹس ہے کہ آپ کے پاس پچاس لاکھ کی انویسٹمنٹ ہے جو کہ آپ نے پارٹ میں گر ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ نے پچاس لاکھ ایک ساتھ ڈیپوزٹ نہیں کیا ہوئا آپ نے پچاس لاکھ پارٹس میں کیا ہوئے پرسٹ آپ نے پانچ لاکھ جمع کروایا تھا پھر آپ نے دس لاکھ جمع کروایا تھا کبھی آپ نے پندہ لاکھ جمع کروایا تھا اور پھر آپ نے کبھی جمع کروایا تھا تو ہر پارٹ کا الگ فارم فیل ہوگا یہ آپ کے سانی کے لیے پارٹ کا لفظیوز کر رہا ہوں اس کو ہم ٹیکنیکل لینگویج میں کہتے ہیں کہ ہر ریجسٹریشن نمبر کا الگ فارم فیل ہوتا ہے اور لیٹس دو فارم فیل کرنے ہیں اور اسی طرح پانچ ریسٹریشنز کے لیے آپ کو دس فارم فیل کرنے پڑیں گے یا اگر جتنے بھی آپ کا ریسٹریشنز ہیں دو جات دین تو آپ کو اس کو ڈبل ڈبل فارم فیل کرنے ہیں جی ناظرین ڈبل فارم فیل کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے آہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے پہلے وہ فارم کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے اس فارم کے اوپر لکھا ہوگا اسے سکس اندین اس پر مطلقہ برانس کا نام آہ اور نیچے آپ کو آہ کولمز بنے ملیں گے اور کولمز میں لکھا ہوگا آپ کے سرٹیفکیٹ کی کونٹیٹی کتنی ہے سرٹیفکیٹ کا ریسٹریشن نمبر کیا ہے اور سرٹیفکیٹ کی ٹوٹل اماؤنٹ کتی ملتی ہے یہ کولمز آپ فیل کر لیں گے اس کولمز کے فیل اس کے بلکل نیچے آپ کو آہ سپیسیمن سگنیچر آپ کو لائنز ملیں گی تین لائنز ملیں گی اس تینوں پہ آپ نے اپنے سگنیچرز کو کرنا ہے اور ساتھ ہی آپ نے اپنا نام اور اپنے اپنا ایڈرس پر گیرہ لکھنا ہے اور آپ نے وہاں پہ بھی ایک سائن کرنے ہیں تو ناظرین یہ آپ نے پورا فارم ہوگا اور اس کے نیچے آپ کو اور ایک رائٹنگ ملے گی وہ یہ ہوگا کہ تو بی فیلڈ بائی دے کنسرنڈ آفیس تو وہ آپ نے چھوڑ دینا ہے کیونکہ وہ مطلقہ برانچ خود ہی فیلڈ کرے گی تو آپ کا آدھا حصہ آپ نے فیل کرنا ہے آدھا حصہ جو ہے وہ ٹرانسفر کے وقت وہ مطلقہ سٹاف اور مطلقہ برانچ فیلڈ کرے گی تو ناظرین آہ آہ سمپل ہے آپ نے ہر ریجسٹریشن کے دو فارمز فیلڈ کرنے ہیں اور اس میں سیمپل سے انفرمیشنز آپ نے پوٹ اپ کرنی ہے سرٹیفکیٹ کا ریجسٹریشن نمبر جو ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو آہ پینل لکھا ہوتا ہے آپ کا سرٹیفکیٹ پہ آہ یا پرنٹڈ بھی ہو سکتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے تو آپ نے اس کو دیکھنے اور سرٹیفکیٹ کی ری نومنیشن ہوتی ہے اور سرٹیفکیٹ کا ایٹسلف نمبر ہوتا ہے جس میں اے بی سی ایل فا بیٹ پلس کچھ نمبرز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں وہ آپ نے فیل آؤٹ کر لینا ہے کیرفلی اور وہ ڈبل فیل کرنا کرنا ہے ان پر ایک تین تین سائن ہونے ہیں اور ایک سائن آپ کے اپلیکیشن یعنی کی جو اس کے ساتھ ہوتا ہے آہ جہاں پہ آپ اپنے نیم وغیرہ کو لکھتے ہیں وہاں پہ آپ نے کرنے اس طرح آپ نے اپنے اوریجنل سرٹیفکیٹس کے ساتھ آہ یعنی کی ان فارمز کے ساتھ اٹیچ کر دینے اور پھر وہ فارم جو آپ نے متعلقہ برانچ کے انچارج کو دینے ہے یا اور پھر وہ ایک متعلقہ کاؤنٹر پہ بھیجیں گے آپ کو اس کاؤنٹر پہ آپ نے جا کر وہ فارمز کو سمیٹ کروانا ہے اور ایک رسید حاصل کرنی ہے جی ہاں ناظرین رسید لینا مت بھولیے گا کیونکہ وہی آپ کے پاس ایک پروو ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو ایک سرٹیفکیٹ ڈپوزٹ کروایا ہے ٹرانسفر کے پرپس کے لیے اور اس کی رسید آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے تو جی ہاں ناظرین یہ سیکنڈ پارٹ تھا جس میں آپ کو یہ ایکسپلین کر رہا ہوں اس کی سمری آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے جب فارمز کو حاصل کر لی اس کے بعد ان فارمز کو کیرفلی فیل کرنا ہے اور ایک آہ سرٹیفکیٹ یا ریجسٹریشن نمبر کے لیے دو فارمز کو فیل کرنا ہے ان پر اپنے سپیسیمنٹ سکنیچرز کرنے ہیں اور اس پر جو معلومات دار چاہیں اس کو کیرفلی پڑھیں اور اس کو وہاں پر مکمل کریں جو معلومات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی وہ آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ بھی سکتے ہیں آہ تو یہ سارا آپ نے کرنا ہے اور ہر ریجسٹریشن کے لیے دو دو فارمز جھل کرنا ہے اور اپنے اریجنل سیٹیفکیرز یا چیک بک آپ کے پاس جو بھی آوییلیب ہے آپ نے اس کے ساتھ لگا کر اس فارم کے ساتھ آپ نے آؐ اس کو اٹسٹ کر دے دی کونی konforms کو اور وہ فارمز جو ہیں وہ آپ کو س bamit کرنے کے بعد ایک رسی تیا دیں گے اس کے بعد کا بھی میں آپ کو بلا دیتا ہوں کہ یہ فارمز جو ہے وہ کنسرنڈ رنچ کو بھیجے جاتے ہیں وہاں سے اس کی ویریفکیشن ہوتی ہے اور ویریفکیشن ہونے کے بعد اس برانچ سے وہ ڈسچارج ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کی مطلقہ برانچ میں آ کر وہاں پر وہ اس کو ری ایشو کر جاتے ہیں اور وہ یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ وہ اس کو اسی ڈیٹ سے ری ایشو کرتے ہیں جس ڈیٹ سے آپ نے اپنے پیرنٹ برانچ میں ڈیپوزٹ کروایا تھا یعنی کہ بیک ڈیٹ سے ہی ڈیپوزٹ ہوتے ہیں اور جو پروفٹ آپ کا ہوتا ہے نیکس پروفٹ نمبر آپ کا سیکنس سے ہی چل رہا ہوتا ہے ناظرین آہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک کریں آہ سبسکرائب کریں چینل کو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور مزید معلومات کے لیے آہ اس ویڈیو کے نیکس پارٹ کو دیکھیں جس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کے جو ہیں آہ ویڈن سیٹی ٹرانسفر کا کیا پروسس ہے اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اکاؤنٹس کی ٹرانسفر کا کیا پروسس ہے تو ستے ٹون آہ تینکیو ویڈیو ویڈیو اللہ حافظ